بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے ایسے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو پرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بوک لینٹ سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک لی فیکٹ ایٹین سیونٹی سیون اور اس کے اندر ہم جو سیکشن آٹھ ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن فیفٹی فور اور یہ سیکشن فیفٹی فور جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے پرپیچول انجنشن کو یا دائمی حکومتنائی کو تو دوستو اس کے اندر آج ہم سٹیڈی کریں گے کہ دائمی حکومتنائی کیا چیز ہوتی ہے یہ کونسا عدالت کا آرڈر ہوتا ہے یہ کب عدالت پاس کرتی ہے اور اپنی ڈسکریشن کا کب استعمال کرتی ہے اور اس کے اندر کون کون سی صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر عدالت پھر یہ پرپیچول انجنشن جو ہے یہ گرانڈ کرتی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اسی میں میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری حال نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر اب سیکشن فیفٹی فور کہتی ہے پرپیچول انجنشن ون گرانٹڈ کہ یہ حکم و تنائی دوامی یا پرمنٹ انجنشن یا پرپیچول انجنشن اس کے ایک آرڈر کے یہ تین نام ہیں یہ کب عدالت گرانڈ کر دیئے سب سے پہلے دیکھنے یہ ہے اس پر آنے سے پہلے ہم نے یہ ایک نا یہ ہے کہ یہ پرپیچول انجنشن ہوتا کیا ہے پرپیچول انجنشن کہتی ہیں دائمی یا پرمنٹ انجنشن کو جو ایک لانگ مدت کے لیے یعنی کہ نسل در نسل یا اپنا اتنے عرصے کے لیے اس کے لیے یہ پرمنٹ انجنشن گرانٹ کر سکتی ہے اور پرمنٹ انجنشن اس میں دوسری بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ پرمنٹ انجنشن یہ عدالت جب عدالت کے اندر دعویٰ فائل کیا جاتا ہے اس کے اندر بہت تھی پارٹیز اور وہ اپنا موقع پیش کرتی ہیں اور ایویڈنس اپنی گزارتی ہیں اور اس کو اپنے اپنے رسپیکٹیو وہ اس کو جو ہے پلنٹ اب دعویٰ کو ثابت کرتا ہے اور عدالت اس کے اندر جب دیکھتی ہے کہ اس بندے کو تکلیف ہے اس کی تکلیف تکالیف کے ازالے کے لیے اس کی تکالیف کے تدارک کے لیے فر دی ریموول آف ہس میزریز عدالت پھر اپنے ڈسکریشن کا استعمال کرتی ہے اور اس کو دائمی جو ہوتا ہے اس کو انجنشن گرانڈ کیا جا سکتا ہے اب یہ دائمی انجنشن یہ ہوتا ہے یہ کسی پلنٹیف کی جو دائمی تکالیف ہوتی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے پھر عدالت جو اس کو پرمنٹ انجنشن گرانڈ کرتی ہے ان کا پرمنٹ حل سوچتی ہے اس کو سلوشن ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ کے لیے یہ باز آجائے تو کسی پلنٹیف کی یا کسی مدعی کی یا کسی بندے کی جو متاثرہ ہو کسی دوسرے بندے کی کسی ایسے اخلاف ورزی کی کہ جس سے اس کو دائمی تکالیف ہوں یا اس کو ہمیشہ سے تکلیف ہو تو پھر اس کے سلوشن کے لیے عدالت یہ طریقہ نکالا ہے کہ اس کو پھر دائمی طور پر ایسا حکم صادر کیا جائے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو تاکہ اس بندے کی جو گریوینس ہے اس کا پرمنٹ حل نکالا جا سکے اس کو سالوہ سم اپ کیا جا سکے اب آتے ہیں بک کی ورڈنگ کے اوپر کہ بک کے اندر وہ جو منشن ہے وہ کیا ہے اب بک کے اندر لکھا ہے کہ سیول کورٹ کے اندر جب کوئی پلنٹیف پرپیچول انجنکشن کے لیے کوئی دعویٰ لے کر آئے گا کوئی سوٹ لے کر آئے گا تو پھر عدالت تمام قوائد و ذوابت کو مدر نظر رکھتے ہوئے جو کہ اس چپٹر کے اندر دیئے گئے ہیں یا اس بک کے اندر دیئے گئے ہیں یا اس کے علاوہ کسی دیگر قانون کے اندر وہ قوانین اور رولز انٹرگولیشن موجود ہیں اگر ان کے اندر کوئی ممانت نہیں ہے یا ان کا کوئی روک نہیں ہے یا ان کو کوئی وہ سے کوئی قانونی ہرڈل پیدا نہیں ہوتی یا لیگل اس کے اندر سٹیکل نہیں ہے ان ساری چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے تو عدالت اپنی ڈسکریشن کا استعمال کرتے ہوئے اگر کسی شخص کے سوٹ جو اس نے لیا عدالت کے اندر اس کو اس کے اندر وہ پروسیڈنگ کانڈکٹ کرتے ہوئے ان کا موقع سننے کے بعد اگر عدالت پلینٹیف کو پرپیچول انجنکشن کے ڈگری اگر گرانٹ کرنا چاہے تو پھر وہ گرانٹ کر سکتی ہے اپنے ڈسکریشن کا استعمال کر سکتی ہے یعنی کہ جب کسی پلینٹیف کو کسی اپنے رائٹ کی وائلیشن کی وجہ سے چاہے وہ رائٹ اس کا اپنی جان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے چاہے وہ اس کے مال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے چاہے وہ اس کے پروپرٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور وہ رائٹ کوئی دوسرا بندہ یا ایک بندہ یا ایک سے زیادہ بندے اس کے اس رائٹ کو پرمنٹلی ایک لمبے عرصے سے اس کے رائٹ کو وائلیٹ کر رہی ہیں یا اس کا رائٹ وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے اس کو ایک ایسی تکلیف ہوگی کہ جس کا صد باب جو ہے وہ ناممکن ہے تو ایسی صورت کے اندر عدالت کے اندر وہ جا سکتا ہے اور اپنی دائمی تکالیف کو حل کرنے کے لیے ان کا سلیوشن عدالت سے سیکھ کرنے کے لیے اس کا پرمنٹ جو حل ڈھونڈنے کے لیے جب وہ عدالت کے اندر جاتا ہے تو پھر عدالت اس کو پرمنٹ حل بطور پرپیچول انجنکشن اس شخص کو گرانٹ کرتی ہے اور اپنی ڈسکریشن گرانٹ کرتی ہے اچھا چاہے وہ اس کی جو یہ تکالیف ہیں جو اس کی میزریز ہیں یا اس کی اکتلفی ہے یا اس کی حق کے اندر مداخلت ہے مدہی کی وہ کسی ایک مدالہ سے ہے یا ایک سے زیادہ ہیں تو پھر عدالت جو ہے اس کو پرپیچول انجنکشن گرانٹ کرتی ہے چاہے وہ اس کی جو تکالیف ہیں وہ کسی معایدے کی سری خلا برزی کی صورت کے اندر یا اس کی ذمہ داریاں ننبانے کی صورت کے اندر یا اس کی جو ابلیگیشنز ہیں ان کو وہ بندہ پر فارم نہیں کرتا اور اس بندے کو مسلسل تکلیف ہو رہی ہے اور اگر وہ جب تک وہ نہیں نبائے گا تو اس کو مسلسل تکلیف رہے گی تو پھر اس کا پرمنٹ سلوشن حل نکالنے کے لیے عدالت پھر اس کو پرمنٹ انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے اس معایدہ وہ معایدہ کہ جس کی روح سے وہ بندہ پابند ہے اپنی ابلیگیشن پر فارم کرنے کا اور وہ اس کے اندر گڑھ بڑھ کرتا ہے اور وہ پر فارم نہیں کرتا چاہے وہ معایدہ جو ہے وہ ایکسپریس ہے چاہے وہ ایمپلائیڈ ہے اب اس میں یعنی کہ وہ ذمہ داریاں وہ ابلیگیشن جن کے خلاف ورزی وہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ کانٹینیویسلی کر رہے ہیں یا ڈیفینڈنٹ اس کے رائٹ کو مسلسل یا کانٹینیویسلی ان کو وائلیڈ کر رہے ہیں یا وہ ذمہ داریاں جو کسی معایدہ کی روح سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ ڈیفینڈنٹ جو ہے ان کو مسلسل کانٹینیویسلی ان کے وائلیشن کر رہے ہیں تو پھر عدالت جو ہے اس وہ پرمنٹ انجنشن گرانٹ کرتی ہے جب یہ ڈیفینڈنٹ پلینٹیف کی کسی جائدہ کے اندر کوئی وہ وائلیشن کرتا ہے کسی رائٹ کے اندر مداخلت کرتا ہے یا اس کو تریٹ کرتا ہے یا اس کو دھمکاتا ہے یا اس بندے کو پلینٹیف کو اپریینشن ہے کہ یہ بندہ میرا رائٹ وائلیٹ کرے گا اور اس سے وہ ارپیربل لاس ہوگا تو یہ بندہ پھر عدالت کے ذریعے پرپیچول انجنشن جو ہے اس کے ڈیگری سیکھ کر سکتا ہے اس کے خلاف وہ عدالت کے اندر آ سکتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر کے جہاں پلینٹیف جو ہے وہ اپنی مزری یا اپنی تقالیف جو ہے جو کسی معاہدے کی روز ہے یا اپنے کسی رائٹ کی وجہ سے وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں اور وہ یہ فیس کر رہا ہے تو پھر وہ عدالت کے اندر آتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اب انہوں نے چار پانچ چیزیں اس سیکشن کے اندر بیان کی ہیں اگر وہ صورتحال اگر عدالت کے سامنے آتی ہے اور وہ یہ بندے کی جو تقالیف ہیں ان صورتحال کے اندر اگر فال کرتی ہیں تو پھر عدالت جو ہے وہ پرپیچول انیونکشن گرانٹ کر سکتی ہے اور وہ پانچ چیزیں وہ کیا ہیں انہوں نے بک کے اندر بتائی ہوئی ہیں یہ سیکشن کے اندر پہلی چیز کہ عدالت کب پرپیچول انیونکشن گرانٹ کر سکتی ہے اور کس کے خلاف گرانٹ کر سکتی ہے اب جب وہ مدہی جہاں دیفینڈنٹ جو ہے وہ پلینٹیف کی کسی پرپرٹی کا ٹرسٹ ہی ہو اب میں پلینٹیف ہوں اور آپ دیفینڈنٹ ہیں آپ میری کسی ایموبل پرپرٹی کے ٹرسٹ ہی ہیں اور آپ کو میں نے ایک معاہدہ کے تحت بٹھا رکھا ہے کہ آپ نے بھائی یہ یہ فالکشن اس کے اندر آپ نے کر رہی ہیں اور آپ جو ہے اب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ معاہدے کی وائلیشن کر رہی ہیں مسلسل اور ایسے کام اس کے اندر آپ سرانیام دے رہے ہیں کہ جو معاہدے کے اندر منشن نہیں ہیں آپ میری پرپرٹی کا نقصان ہو رہے ہیں میرے رائٹس کا نقصان ہو رہے ہیں تو میں پھر عدالت کے اندر جا کر آپ کے خلاف پرپیچول انجنکشن سیکھ کر سکتا ہوں جب تک آپ ادھر بیٹھے ہیں یا جب تک وہ ٹرسٹ پرپرٹی آپ کے کسٹریڈی کے اندر ہے دوسری بات جہاں ڈیفینڈنٹ کی طرف سے پلینٹیپ کے کسی حق کی کے اندر مداخلت کی جا رہی ہو یا ڈیفینڈنٹ اس کے کسی حق کی وائلیشن کر رہا ہو یا مداخلت کر رہا ہو یا حق تلفی ہونے پر جو نقصان ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو تو پھر عدالت وہ جو ہے پرمنٹ وہ پرپیچول انجنکشن جو ہے وہ جاری کرتی ہے یا گران کرتی ہے اس کی مثال میں دوں گا یعنی کہ دوسری بات یہ کہ جہاں نقصان کا اندیشہ ہو یا نقصان ہو چکا ہو اور اس کا اندازہ لگانا نہ منکن ہو تو میں اس کے ایکزامپل کوٹ کروں گا آپ کو جلد سمجھا جائے گی بات اب ایک زمین ہے دس کنال وہ میری ہے ایرگیٹڈ لینڈ ہے کلٹیویٹیبل لینڈ ہے اور اس سے اوپر کی طرف آپ کی زمین ہے اور آپ کی زمین سے ایک پانی کا نالہ بیہ کر آتا ہے اور وہ پہلے آپ کی زمین سراب ہوتی ہے اور اس کے بعد میری زمین سراب ہوتی ہے اب اب میں نے بھی وہاں پرمنٹ رہنا ہے آپ نے بھی وہاں پرمنٹ رہنا ہے اب مجھے آپ سے تکلیف یہ ہے میں اس کے اندر پرمنٹ ہوں آپ اس کے اندر ڈیفینڈنٹ ہے اب آپ کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میری زمین کو بھی پانی کے ضرورت ہے آپ اس وقت پانی دیتے نہیں جب پانی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ میری طرف چھوڑ دیتے ہیں اب جب ضرورت پڑی اس وقت آپ نے پانی دیا نہیں اور جب ضرورت نہ ہوئی تو آپ نے میری پانی زمین میں چھوڑ دیا اب وہ یہ جو ہے یہ ایک مسلسل وائیلیشن ہے ایک میرے رائٹ کی بائیلیشن ہے اب میں نے بیچ کاش کیا اب میں نے اس کو پندرہ دن کے بعد پانی دینے آپ نے اس کے اندر پانی چھوڑ دیا اب جب میرا نمبر آیا پانی کا آپ نے پانی وہ مجھے دیا نہیں درمیان میں رکاوٹ ڈال دی اب یہ ایک پرمنٹ میری تکلیف ہے اب اس کو پرمنٹ سلوشن نکالنا ہے تو پرمنٹ سلوشن کے لیے پھر میں عدالت کے اندر جاؤں گا کہ جناب مجھے پرمنٹ انجنشن اس کے اندر گرانٹ کیا جائے اور اس کو ریگولائز کیا جائے کہ یہ جب میری جب مجھے میری بھاری اور پانی کی تو مجھے پانی لگانے دے اور جب میری پانی نہ ہو تو یہ پانی نہ چھوڑے تو عدالت پھر ایسی صورت کے اندر اپنی ڈسکریشن کا استعمال کرتے ہوئے جب مجھے پرمنٹ انجنشن جو ہے یا پرپیچول انجنشن جو ہے وہ گرانٹ کر سکتی ہے اس کے بعد تیسری صورت تیسری صورت یہ ہے کہ جب یہ جو مداخلت ہے یا انویزن ہے یا انٹر فیرنس ہے اس کی نویت ایسی ہو کہ جس کی تلافی جو ہے وہ بطور ایڈیکیٹ لی کمپنسیشن نہ ہو سکتی ہو پہلی صورت پہلی صورت کے اندر میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ جہاں ڈیفینڈنٹ پلینٹیف کی پراپرٹی کا ٹرسٹی ہو دوسری صورت میں جہاں نقصان کا اندازہ لگانا ناممکن ہو دوسری صورت پہلی صورت میں عدالت یہ پرمنٹ انجنشن کب گرانٹ کرتی ہے کہ جب ڈیفینڈنٹ آپ کی کسی ایمویل پراپرٹی کا ٹرسٹی ہے اور معایدے کے تحت بیٹھا ہوا ہے اور وہ معایدے کی سریع انوالیشن کر رہا ہے جو آپ نے بتایا ویسے نہیں کر رہا آپ پرمنٹ انجنشن لے سکتے ہو دوسری صورت ایسی صورت کی جب نقصان کا یا لاس کا ایسٹی میٹ لگانا ایمپاسیبول ہو یعنی جیسے میں نے ابھی کہا اب وہ جو ہے مسلسل آپ کر رہے ہیں اب وہ اس کا کیسے پتہ کیسے اندازہ لگائیں گے اب کسی وقت آپ مجھے پانی چھوڑ دیتے ہو کبھی پانی دیتے نہیں ہو میرا کتنا نقصان ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو پھر میں اسی صورت حال کا ایک مستقل حال جو ہے وہ پرمنٹ انجنشن ہی ہے وہ میں انجنشن لے سکتا ہوں تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں وہ جو ہے نقصان جو ہے جب آپ نے مداخلت کی جب ڈیفینڈنٹ نے مداخلت کی آپ کے کسی رائٹ کے اندر پلینٹیف کی کسی رائٹ کے اندر ڈیفینڈنٹ کو اسی ایسی وائیلیشن کرتا ہے کہ جس کی جو ہے وہ جو ہے تلافی جو ہے یا جس کا ازالہ جو ہے یا جس کا سلوشن جو ہے وہ بطوری کمپنسیشن نو تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی عدالت جو ہے وہ پرمنٹ انجنشن گرنٹ کر سکتی ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ مسٹر اے بی سی یہ تین بھائی ہیں ان کے پاس ایک براست میں ملا ہوا مکان ہے جو ان کے فادر کا ہے یا ان کا فیملی ہاؤس ہے جو ان کے دادا پر دادا کا چلا آ رہا ہے اس کے اندر کچھ درخت بھی لگی ہیں لگوئے ہیں اور کچھ اس کے اندر وہ فیملی کا فرنیچر پڑا ہوئے ہیں کچھ کمارڈیٹیز پڑے ہوئے ہیں کچھ یوٹینسلز پڑے ہوئے ہیں اب آپ تینوں میں سے ایک بھائی اٹھتا ہے اور اس کو گھرانا چاہتا ہے اب وہ گھرانا چاہتا ہے تو پھر ایسی جو مکان ہے یہ تو ایک فیملی مکان ہے آپ اس کو کو گھرانا نہیں چاہتے یہ تو ان کا ایک ایسٹ ہے تو پھر اسے اس کو گھرا کر پھر اس کا ایڈیکیٹ لیف جو ہے وہ جو آپ کو وہ کمپنسیشن دیں گے وہ اس کا نہیں بنتا وہ اس کا کمپنسیشن جو ہے وہ طور ایڈیکیٹ لیف نہیں ہے اب یہ ایک ایسٹ ہے اب اس کو وہ گھرانا چاہتا ہے یا اس کے درخت کارنا چاہتا ہے یا اس کے اندر برطن بیچنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کی جو تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو پھر عدالت جو ہے ایسی صورت کے اندر پرمنٹ انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے اس کے بعد چوتھی سورج جو ہے کہ جہاں یہ جو نیٹ پیمنٹ ہے یہ بطور تلافی یا کمپنسیشن نہ دی جا سکتی ہو اور نہ ہی ممکن ہو تو پھر عدالت وہاں پرمنٹ انجنکشن گرانٹ کرتی ہے یعنی کہ جہاں آپ کی جو حق تلفی ہو رہی ہے یا جو آپ کا رائٹ وائلٹ ہو رہا ہے اس کے اندر اگر عدالت آپ کو کوئی وہ جو ہے کمپنسیشن بطور ایڈیکیٹ لیپ نہیں ہے یا دیگر کوئی جو ہے اس کا وہ ایڈیکیٹ لیپ نہیں ہے تو پھر عدالت ایسی صورت کے اندر پرمنٹ انجنکشن گرانٹ کر سکتی ہے اب اس کی میں ایکزمپل آپ کو کوٹ کروں گا تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اب یہ ہے کہ آپ کا ایک گھر ہے بنا ہوئے چاردیواری لگی ہوئی ہے آپ کا گھر بنا ہوئے اس کا سین ہے اور آپ کے گھر کے سامنے ایک بندہ وہ کوئی مکان بناتا ہے یا کوئی پلازا بناتا ہے اور اس پلازے کی جو وہ ونڈوز ہیں یا اس کی جو کھڑکیاں ہیں وہ آپ کے سین کی طرف کھول دیتا ہے اب اس سے کیا آپ کی پرداداری متاثر ہو رہی ہے اور اس کی پرداداری متاثر ہونے کی وجہ سے اب اس کا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالت میں جائیں اور وہ جو ہے عدالت آپ کو کہے جی کہ ٹھیک ہے پانچ لاکھ لے لو آپ کی پرداداری متاثر ہوتی ہے تو کوئی نہیں ہے یہ آپ کو ہم بطور یہ ایڈیکیٹڈ لیف دے رہے ہیں اب یہاں ایڈیکیٹڈ لیف جو ہے یہ پانچ لاکھ روپے نہیں بنتا اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو پرمنٹی اس کو روکا جائے کہ اس طرح وہ کھڑکیاں نہ کھولے تاکہ میری پرداداری متاثر نہ ہو سوری تو پھر ایسی صورت کے اندر کہ جہاں کمپنسیشن جو ہے وہ ایڈیکیٹ لیف نہ ہو جہاں کمپنسیشن ایڈیکیٹ ریلیف نہ ہو اور اور نہ ہی وہ جو ہے ممکن ہو اس کا ایڈیکیٹ لیف اور کمپنسیشن اس کا ممکن ہو یا ذرہ تلافی ممکن نہ دی جا سکتی ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر پھر عدالت جو ہے وہ پرمنٹ انجنگشن گرانڈ کرتی ہے اور آخری صورت اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں عدالت ملٹپیڈسٹی آف لیٹیگیشن یا کسرت عدالتی کاروائی اس میں بہت زیادہ اندیشہ ہو جہاں بہت ساری یہ جو لیٹیگیشن ہے اس کے بننے کا اندیشہ ہو تو پھر عدالت پرمنٹ انجنگشن گرانڈ کرتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ جو کسرت ہوتی ہے لیٹیگیشن کی عدالت کے اندر اس سے بچانے کے لیے عدالت پرمنٹ انجنگشن گرانڈ کر سکتی ہے جیسے میں نے آپ کو دوسری صورت کے اندر مثال دی کہ میری زمین ہے وہ پر آپ کی زمین ہے اب آپ نے میرا پانی بانگ کیا تو میں آپ کے خلاف لیٹیگیشن کے اندر چلا گیا اس کے بعد پھر آپ نے ضرورت سے زیادہ پانی چھوڑ دیا پھر لیٹیگیشن آپ نے میرے اس سے وہ پانی جب میری فصل تیار ہوئی پانی چھوڑ دیا یہ لیٹیگیشن پھر اس طرح کے لیٹیگیشن سے بچنے کے لیے عدالت ایک دفعہ پرمنٹ انجنگشن گرانڈ کر دیتی ہے تاکہ اس کے اندر جو ملٹیپسٹی آف لیٹیگیشن ہے وہ پارٹیز کے درمیان اس سے بچا جا سکے تو دوستو اس میں یہ جو عدالت جو ہے اس کے اندر تین چار چیزیں ہیں کہ جب وہ عدالت کے سامنے آتی ہیں تو عدالت اس صورتوں کے اندر پھر پرمنٹ انجنگشن گرانڈ کر سکتی ہے پہلی تو یہ ہے کہ جب دیفینڈنٹ جو ہے وہ پلینٹیپ کی جائدات کا پروپرٹی کا ٹرسٹی ہو دوسری صورت میں جہاں دیفینڈنٹ کی طرف سے ایک وہ کانٹینیوز وہ وائلیشن ہو رہی ہو یا انٹرفیرنس ہو رہی ہو یا وہ انٹرپٹ کر رہا ہو اور اس میں وہ نقصان کا اندازہ لگانا نہ ممکن ہو تو پھر عدالت پرمنٹ انجنگشن گرانڈ کرتی ہے جہاں نقصان کا اندازہ لگانا نہ ممکن ہو دوسری صورت تیسری صورت جہاں رقم جو ہے وہ بطور کمپنسیشن اس کی تلافی ممکن نہ ہو جہاں میں نے تیسری صورت میں یہ ہے اور چوتھی صورت میں یہ ہے کہ جہاں وہ جو کمپنسیشن ہے اس کا ایڈیکیٹ ریف نہ ہو اور چوتھی پانچوی چیز جو ہے کہ جہاں ملٹوی سیٹی آپ لیٹیگیشن سے بچنا مقصود ہو تو پھر عدالت ایسی صورتوں کے اندر پھر وہ پرمنٹ انجنگشن گرانڈ کرتی ہے تو دستو میں سمجھتا ہے میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا سمجھ آگیا ہے تو قائنڈلی آپ اس کو سب سرکائب کریں اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی رہی ہے آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں اور مجھے نیکس ویڈیو کہنا تاں میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اگر آپ کو کلیر ہوگا